موسیقی بس جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے گناہ ہے مسیح یسو کے عظیم بابرکر جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا کی سلامتی ہو میں بابری مینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خدا کی آواز میں میں آپ سب کا نہای شکریہ گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپنی مفید آرہ سے ہمیں مستفید کرتے ہیں آج خدا کی زندہ آواز کو ہم سنیں گے پاسٹر سٹیفن گلزار صاحب کی زبان سے تو ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے خدا کی زندہ آواز کو سنیں اور میں بہت شکریہ گزار ہوں ان کا تاکہ جب بھی نیشنل نیوز نے انہیں دعوت دی ہے انہوں نے خوشی سے اسے قبول کیا ہے اور خدا کی زندہ آواز کو اس پلیٹ فارم سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے تو ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے خدا کی زندہ آواز کو سنیں مسیح اسو میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں خدا کا کلام لے کر آیا ہوں میرے ایک آج کے مضمون ہے میں تنگ دروازہ میں سے داخل ہونا میرے عزیزو مسیحی زندگی اتنی آسان نہیں جتنی ہم سمجھ بیٹھے ہیں خدا یسو مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھائے ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور اپنی خودی سے انکار کرے تو میرے عزیزو صلیب اٹھانے کا مطلب ہے دکھوں والی زندگی ضرور ہے کہ ہم دکھوں میں سے گزر کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو تو آج کا مضمون ہے تنگ دروازے میں سے داخل ہونا تو کلام مقدس میں سے پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کا تیرہ باپ اور اس کی بائی سائز ہے وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلم کا سفر کر رہا تھا اور کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے خداون کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں اس نے ان سے کہا جان فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداون ہمارے لیے کھول دے اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو اس وقت تم کہنا شروع کروگے ہم نے تو تیرے روبرو کھایا پیا اور تو نے ہمارے بزاروں میں تعلیم دی مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو اے بتکارو تم سب مجھ سے دور ہو وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا جب تم ابراہام اور ازحاق اور یقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے اور پورا پچھم اتر دکھن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے اور دیکھو بعض آخر ایسی ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے آمین میری عزیزو خدا کی بادشاہی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تنگ دروازے میں سے داخل ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور اسمان کی بادشاہی کا مطلب ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اگر ہم خداون کی بادشاہی میں ہیں تو پھر ضرور ہے کہ یسو جو ہمارا بادشاہ ہے ہم اس کی بادشاہی کو قبول کریں اور اس کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں کوئی بھی ایسا ملک ایسی سلطنت نہیں جہاں کی ریایہ اس بادشاہ کا حکم نہ مانے اور اگر ہم یسو مسیح کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں یا ہم دیکھتے ہیں خدا منگی اس مسیح نے کہا ایک شخص نے پوچھا کہ کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں اس نے ان سے کہا جاں فشانی کرو تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے پر نہ ہو سکیں گے میری عزیزو اگر ہم متی کی انجیل اس کا سات باپ اور اکیس سے تئیس آیت بھی دیکھیں تو یہی حوالہ ہمیں وہاں پر بھی ملتا اور یہی مضمون ہمیں وہاں ملتا ہے جو مجھ سے اے خدا من اے خدا من کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک اسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے اسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے اے خدا من اے خدا من کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موزے نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ تو میرے عزیزو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا من یسو مسیح کہتے ہیں کہ ہر ایک خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا یہاں پر جو بات خدا من یسو مسیح نے کہی ہے انہوں نے کہا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اور لوکہ کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں خدا من یسو مسیح نے جواب دیا کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو میرے عزیزو خدا کو جاننا بہت ضروری ہے ہم خدا کو نہیں جانتے اور اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے اور جو لوگوں کو رد کیا گیا ان کا مین مقصد ان کا مین جو تھا پرابلم وہ یہ ہی تھا انہوں نے کہا کہ اے خدا ہم نے بہت بڑے بڑے کام کیے موزے کیے پدروہوں کو نکالا یسو مسیح نے کہا کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو تو میرے عزیزو موجزات ہونا ایک منسٹری کا بہت اچھا رن ہونا اور بہت بلندیوں پر جانا بہت اچھا ہے ایسا ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی عملی زندگی کیسی ہے اس پر بھی ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سارے لوگ کلام کے وسیلہ سے پاک روح کے وسیلہ سے ایمان رکھ کر یسو مسیح پر وہ اسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکیں گے یہاں پر لکھ ہے کہ بعض اول آخر ہو جائیں گے تو جو لوگ اپنے آپ کو بہت روحانی سمجھتے ہیں اور ان کی اپنی عملی زندگی کلام کے مطابق نہیں ہے تو میرے عزیز ہو وہ خدا من کو نہیں جانتے کیونکہ خدا کہتا ہے خدا کا جواب یہی تھا کہ میں تم کو نہیں جانتا خدا کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہاں پر لکھا ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح اپنے شگردوں سے بات کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اور وہاں پر خدا یسو مسیح نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھ خدا واحد کو جانے خدا کو جاننا بہت ضروری ہے اور خدا کو جاننے کے لئے ہمیں اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے محبت رکھنے کی ضرورت ہے کلام پڑھنے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں محبت کرنے سے ایک دوسرے سے محبت کرنے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں نیکی کرنے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں پاک روح کے پھلوں سے مامور زندگی گزارنے سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں اگر ہم خدا کو نہیں جانتے یا جان نا پسند نہیں کرتے تو اس میں بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر خدا ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے رومیو کے خط میں پڑھیں گے پہلا باب اور اس کی اٹھائیس آئے سے اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا نا پسند کیا اسی طرح خدا نے بھی ان کو نا پسند دیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نلائق حرکتیں کریں پس وہ ہر طرح کی نراستی بدی لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد خون ریزی جھگڑے مقاری اور بگت سے معمور ہوگے اور غیبت کرنے والے بدگو خدا کی نظر میں نفرتی اوروں کو بیزت کرنے والے مگرور شیخی باز بدیوں کے بانی ماں باپ کے نافرمان بے وکوف اہد شکن طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہوگے حالان کہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائک ہوں پھر بھی نافقت آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں میرے عزیز ہو یہاں پر ہم نے کلام میں سے پڑھا ہے رومیو پہلا باپ اس کی اٹھائیس آئیس سے یہاں پر حوالے کر دیتا ہے تو جب ہم خدا کے پاس نہیں جاتے خدا کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے دعا نہیں کرتے کلام نہیں پڑھتے اور پاک روح کے کام ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوتے اور نیکی کرنا اگر ہم جانتے اور نہیں کرتے تو گناہ کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ ہم ان چار کام ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت جو میرے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ کلام پڑھنے سے محبت کرنے سے پاک روح کے پھلوں سے محمور ہونے سے اور نیکی کرنے سے ہم خدا ون کو جانتے ہیں خدا ون کے قریب جاتے ہیں اور خدا ون کی دروازے میں سے داخل ہونے کے لیے ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی ہمیں بہت سارے گناہوں سے کنارہ کرنا پڑے گا اور یہاں پر میں نے ایک لسٹ پڑی ہے رومیوں کے خط میں اس کے پہلے باب اٹھائی سائیت میں کہ جو لوگ خدا کو نا پسند اور مقاری بگت سے معمور ہو جاتے ہیں گیبت کرتے رہتے ہیں بدگو ہیں خدا کی نظر میں نفرتی ہیں اور کو بیزت کرنے والے ہیں مگرور ہیں شیخی باز ہیں بدیوں کے بانی ہیں ماں باپ کے نافرمان ہیں بے کوف ہیں اہد شکن ہیں طبعی محبت سے خالی ہیں اور بے رحم ہیں خدا کے پاس آنا ہے خدا کو جان نا ہے اور اس دنیاوی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی قربانی ہمیں دینی پڑے گی میرے عزیز آج کا کلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں تنگ دروازے میں سے داخل ہونے خدا یسو مسی نے بھی کہا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ ہر روز اپنی سلیب اٹھائے ہر روز اور اپنی خودی سے انکار کرے اور وہ میرے لائک ہو سکتا ہے تو ضرور ہے کہ ہم دکھوں کے دروازوں میں سے گزر کر اسمانی دروازوں میں داخل ہوں اور اپنی زندگی پہ گوھر کریں اپنی زندگی میں پاک روح کے پھلوں سے ممور ہونے کی کوشش کریں خداون کی قربت میں جائیں خداون کی گہری رفاقت میں جائیں اور بہت ساری برائیوں سے اپنی جان کو چڑھائیں تا کہ آپ تنگ دروازے میں سے داخل ہو کر اسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے آئیں عزیز اس کلام کے لئے خدا کا شکر ادا کریں اور ہم دعا کریں گے پیارے اسمان باب تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تجھے مبارک کہتے ہیں خداون تو بروقت ہمیں تنبی کرتا ہے اور خداون تو ہمیں اچھی راہ پہ لے کے جانا چاہتا ہے تو ہمیں اسمان کی بادشاہی میں لے کے جانا چاہتا ہے اسمان کی بادشاہی یہ ہے کہ تجھ زندہ خدا کو ہم اپنے دل کے تخت پر راج کرنے کا موقع دیں اور تیری باتوں کو تیرے حکموں کو مانے ان پر عمل کریں اور تنگ دروازے میں سے داخل ہو کر اسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے بڑ بہت سارے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے میرے عزیز خداون آج کے دن میں آج ہم خداون سے یہ فضل مانگیں کہ خداون ہمیں تنگ دروازے میں سے داخل ہونے کا فضل بخش دیں آئیں ہم اس کلام کے لئے محض سننے والے نہ بنیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں تا کہ ہم اکل مند بن کر خداون کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں خداون یہ دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداون یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی